دیوز جب ہمارا دیش منا رہا ہے ہمارا پورا دیش گرطن دیوز منائے گا کھل اس سے اچھا صبح افسر نہیں مل سکتا ہے بھادی جنتہ پارٹی کو کہ کسانوں کی مانگ مان لیں اور تینوں قانون باپس کر کر کے صدن شروع ہونے جا رہا ہے سطر شروع ہونے جا رہا ہے نیا قانون لائیں جس میں قانونی ڈھن سے ایم ایس پی کسانوں کو دی جا سکے اور ایم ایس پی وہ ملنی چاہیے جس سے ہمارے کسانوں کی آئے دوگنی ہو جائے لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کے غلط فیصلوں سے ہماری ارت وفستہ ڈوب گئی ہمارے تمام لوگوں کی نوکری روجگار چھن گیا کام بند ہو گیا جو جو بڑے وعدے کیے تھے گنگا صاف ہو جائے گی آج گنگا کہاں کتنی صاف ہو گئی کوٹ نے پوچھا سرکار سے کیا گنگا کا پانی پینے لائک ہو گیا ہے جب کوٹ پوچھ رہا ہے سپریم کوٹ نگرانی کر رہا ہے اور بہت ساری سنسطھائیں نگرانی کر رہی ہیں تب بھارتی جنتہ پارٹی نے گنگا صاف نہیں کر پائی پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا جو پیسہ گنگا صفائی کے لئے آیا ہے کوڑے بھرے پڑے ہیں کوڑا گندگی بھری پڑی ہے کیا ہوا سکش بھارت کا کیا ہوا میکن انڈیا کا کیا ہوا ہمارے جو دیجیٹل انڈیا کے نارے تھے تمام ایسے نارے جو کیبل کھوک لے رہے سماجبادی سرکار نے کم سے کم کام کر کے دکھایا ہے آپ کا ایکسپریس بھی ہے منڈیا ہیں آپ کی سڑکیں ہیں مجھے یاد ہے سنکشتہ جب میں آیا تھا وہاں کی جو مانگتی چاروں طرف سے جو سڑکیں بنانی تھی پوری کی پوری سماجبادی سرکار نے بنائی کیمپل اور آس پاس جو وکاس ہوا وہ سماجبادی سرکار میں ہوا آنے والے سمیمے ہمیں اس کو اور کتنا آگے لے جانا ہے وہ ہماری سماجبادی پارٹی کی ذمہ داری ہے آج بہت سارے فرقباد کے کاروبار کرنے والے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو پہت پرانا کام ہے کئی سو برسوں پرانا کام ہے اس کام سے نہ جانے کہاں کا کاروبار ہو رہا ہے ان کا اب ان کے اوپر بھی سنکٹ ہے میں نے ان ویپاریوں کو بھروسہ دلایا دیوگ چلانے والوں کو بھروسہ دلایا کہ سماجبادی سرکار آئے گی ہمارے جو چھپائی والے لوگ ہیں جو ساتھ پرے والے جو ہیں ان کو کہیں بھی کسی طرح کا سنکٹ نہیں آنے دیں گے اگر سرکار کو بھی کوئی پلان لگانا پڑے گا ٹریٹمنٹ کا پانی ٹریٹمنٹ کا وہ لگانے کا کام کرے گا لیکن کاروبار کو بڑھانے کا کام سرکار کرے گی اسی طرح زرزوزی والوں سے ملنے جا رہا ہوں مجھے یاد ہے ایک پرانی سرکار کا اور جب سواجب سرکار تھی ان کو سہلیت دینے کے لئے بھی کام ہونے جا رہا تھا ایک انٹیگریٹڈ ان کے لئے کام ہونے جا رہا تھا وہ بھی رک گیا آنے والے سمجھے میں کیسے ان کو سہلیت دے سکیں وہ بھی سماجبادی سرکار میں ہم لوگ کرنے کا کام کریں گے ادھر دو کار کھانے جو بڑے بڑے انویشمنٹ کی بات کی تھی کل بھی مخیمنتی جی جو بھاشر دے رہے تھے نجانے کتنے بڑے انویشمنٹ کی بات کہہ رہے تھے ایک بار تو لگ بگ چار لاکھ کروڑ سے زیادے کا ایم او یو سائن ہوا زمین پر کتنا اترا ڈیفینس کا جو بہت بڑا ایکسپو ہوا زمین پر کتنا اترا ون ڈیسٹرک ون پروڈیکٹ ہمیں فرقہ بات کا بتاؤ کتنا بجٹ آیا ہے کننوج میں کتنا بجٹ ملا ہے اتر کے لئے یا یہاں کی پرمپرے جو پرانی ہمارے کاروبار ہیں بزنس ہیں جو ایڈنٹیفائے ہوا ہے ون ڈیسٹرک برن پروڈیکٹ کتنا ہوا ہے کانو ووستہ پوری چوپٹ ہے جو سو نمبر بنائی تھی وہی ایک سو بار ہے نام بدلے دے رہے ہیں کام وہی کر رہے ہیں لیکن نام بدلے دے رہے ہیں اس لئے اتر پدیس کو پیچھے کیا ہے سرکار نے کانو ووستہ پوری دھوست ہے آپ کے بگل میں ہی بدائیوں میں کیا گھٹنا ہوئی سوچئے کوئی کلپ نہ کر سکتا ایک ماں کے ساتھ ایک مہلہ کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو اس کی بیٹی نے پورا گھدہ دکھایا کہ کتنا بلڈ ہے اس کے اندر کس طریقے سے اس کے ساتھ گھٹنا کی گئی سرکار چپ چپ بیٹھی ہے ہم نے آپ نے تو ویشوک مہماری کے وجہ سے ماسک لگائے ہوئے ناک کو مو بند کیا ہوئے کہ بیماری سے ہم بیمار نہ ہو جائیں لیکن پتہ نہیں کیوں بھارتے جنتہ پاڑی مجھے آنکھ اور کان بند کی ہوئے جنتہ کا دکھ نہیں سمجھ میں آ رہا جنتہ کی تکلیف سمجھ میں نہیں آ رہی ابھی مجھے دو نوجوان ملے جنہیں لیپ ٹاپ سمجھے اس سرکار میں ملا تھا آج بھی وہ لیپ ٹاپ چل لے انہوں نے اپنی پڑھائی پوری کی ایک بیٹی سے ملا اس نے پڑھائی پوری کیے ایک نوجوان تھا جس نے یہاں پر بہت چھوٹا موٹا کام شروع کیا اس سے تو لیپ ٹاپ سے نجانے کتنے لوگے جیون میں بدلاب آیا اب سوچیں ہمارے مکہ منتی جی لیپ ٹاپ اسی نہیں دینا چاہتے کیونکہ وہ چلانا نہیں جانتے اگر وہ چلانا جانتے وہ سمجھتے ان باتوں کو تو شاید لیپ ٹاپ بانٹتے انہوں نے اپنے گھوشنا پت میں لکھا تھا کہ لیپ ٹاپ دیں گے اخری کیوں نہیں دینے لیپ ٹاپ اپنے گھوشنا پت میں کہا تھا ڈیٹا دیں گے کہاں ہے ڈیٹا ان کا ایکس پرس میں جو بنا سمجھتے سرکار کا اس کے سب کام روک دیئے منڈیاں روک دیں اگر منڈیاں نہ روکی گئی ہوتی تو آج آلو سبجی یا کسان کو سویدہ دینے کے لیے جگہ ہوتی ان کاموں کو بھی روک دیا بجلی کتنی مہنگی ہو گئی ہے بجلی کا سنکٹ ہے اس لیے یہ سرکار ہٹے نئی سرکار بنے سماجباری سرکار بنے وکاس کے راستے پہ لے جائیں گے خوشالی کے راستے پہ لے جائیں گے اور میں نے بھروسہ دلائیا ہے کہ کنوج میں جرور کام ہوا ہے لیکن اگلی سرکار بنے گی تو پہلا اوڈھگھاٹان پہلا شنان نیاز پہلی شروعات اگر کہیں سے ہوگی تو فرق کا بات جلے سے ہوگی بھارتی یہ جنتہ پارٹی ہمیشہ جنتہ کو ڈراتی تھی اور ہمیشہ یہ جنتہ کے من میں بھے رکھتی ہے کہ ہمیں پاکستان سے خطرہ آئے سبابک ہے کیونکہ آج بھی ہمارا ایک جوان شہید ہوا ہے ایک عدکاری شہید ہوا ہے پاکستان سے تو لڑائی ہے ہی ہے یا سیما پر کئی بار ایسی گھٹنے ہوتی ہیں جس کا مقابلہ کرنا ہی پڑتا ہے فوج کو وہ سنکٹ تو ہے ہی ہے ادھر چین والا بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ زمین کتنی چلی گئی جو آپس میں چین پہ بارتا ہو رہی وہ جانے کہاں پہنچی ہے کوئی ابھی صاف بات نہیں ہوئی ہمارے کسان تو ہندوستان اور بھارت کی ارتبابستہ کی مدد کرتے ہیں ہمارے کسان جائز مانگ کر رہے ہیں ہمارے کسان اپنا حق مانگ رہے ہیں یہ کسان وہی مانگ رہے ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی تھی کہ ایم ایس پی ہم دیں گے ہم آئے دوگنی کریں گے آج کسان جب اپنی آئے دوگنی کی بات کر رہے ہیں تو وہ ناکہ بندی کر رہے ہیں یہ ناکہ بندی ضرور آپ دکھائی دے رہے گی یہ ڈیزل نہیں ملے گا ٹریکٹر ٹرولی کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے سمیں آئے گا جب بھارتی جنتہ پارٹی کی ناکہ بندی یہی کسان یہی گریب کر دیں گے آنے والے سمیں میں ہمارے مکہ منتری جی کو سنائی نہیں دے رہا نہ دکھائی دے رہا ہے نہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی کسان کو دھان کی قیمت نہیں ملی ہے کیول فرقاباد کنو جیٹا اٹاوہ مینپوری کازگنج ان علاقوں کی بات نہیں کر رہا بدائیوں کی بات نہیں کر رہا ان کے جلے میں خود نہیں ملا کسانوں کو جو مکہ منتری اپنے جلے میں نہ دے پائے کسانوں کو ایم ایس پی اس مکہ منتری سے کیا امید کرو گے آپ یہی امید تو کرو گے کہ آندولہ پردستن نہ ہو انہیں بند کر دیا جائے جو لوگ میں تو گورکپور کی بات کہتا ہوں جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ اچھے تھے سماجوادی پارٹی میں آگے تو افرادی ہو گئے نہ جانے کتنوں پر جھوٹے مقدمے لگیں کہ آج انہیں آجم خان صاحب پر جھوٹے مقدمے نہیں لگیں عدکاریوں سے مل کر کے سرکار نے جھوٹے مقدمے لگائے ہیں ان پر اور انہی پر نہیں نہ جانے کتنے پولٹیکل لیڈرز پر مقدمے لگیں ہیں سماجوادی پارٹی کا لگاتار کام جوڑنے کا چلنا ہے اور یہاں تک سماجوادی پارٹی نے کہا ہے کہ چھوٹے دلوں کے لیے راستہ کھلا ہے چھوٹے دلوں کے ساتھ گنجائز ہمیشہ بنی رہے گی حال فلال ہمارے ساتھ مہام دل ہے ہمارے ساتھ چوہان سنجے چوہان ہیں ان کی ایک دل ہے اور ہمارے ساتھ ابھی عجیس سنگھ جی ہیں تو تباہم ہمارے گھٹ بندن بھی ہیں اور لگاتار ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس پر یہ اتب دیس ہے لگاتار دل آئیں گے اور بھاتی جنتہ پارٹی لگاتار ساجش کرے گی ہم جنتہ کے سامنے کہنا چاہتے ہیں ہم جنتہ سے اپیل کرتے ہیں کہ وکاس اور خوشالی والی سرکار کو موقع دیں یہ تمام دل ہیں یہ پہلے اتبہ کریں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے آئے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار بنانے آئے ہیں میں نے سبھی چھوٹے دلوں کے لیے کہا ہے کہ ان کے لیے گنجائش اور ان کے لیے سیٹیں ہمارے پاس ہیں ہاں انہی کے لیے میں نے بولا کیونکہ آپ پارٹی میں رہے ہو تو پارٹی کی بات سمجھتے ہو اچھا کیا دیگی نے ہمارا پرشے گرا دیا تو ان کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں سمجھ گئے دیکھئے میں نے یہ کہا کہ بڑی پارٹیوں سے گڑ بندن نہیں کریں گے جو چھوٹے دل ہیں ان کو ساتھ لے کر کے سماجوادی پارٹی آنے والے سمجھ میں چلے گی میں نے کہا دیا ان سے میں نے کہا ان کے لیے بھی ایک دل ہے گڑ بندن ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کس کے لیے کہہ رہے ہیں یہ سب باتیں دیکھئے میں ان باتوں میں اس لیے نہیں علجنا چاہتا ہوں کہ اتھا پردیس کی جنتا اور خاص کر گریب جنتا بدلاب چاہتی ہے اور بدلاب انہیں دکھائی دے رہا ہے کہ چار سال میں کوئی اپلدی ان کے پاس نہیں ہے اگر آپ سچ بول دیں آج اگر ہمارے پتکار ساتھی بھی سچ چھاپ دیں تو ہو سکتا ان پر گمبید دھارائیں لگ جائیں اور جیل چلے جائیں ایک پتکار ساتھی تھا اس نے کیول یہ کہہ دیا کہ پانی میں حلدی ہے دال نہیں ہے اسے مقدمہ لگ گیا اس پہ جیل گیا ایک پتکار ساتھی نے دودھ کے لیے کہا کہ یہ پانی ہے دودھ نہیں ہے اسے جیل جانا پڑ گیا اور تمام پتکار ساتھی ہیں جانتے ہو گئے آپ کتنی مشکل میں آپ کام کر رہے ہو آپ بھی لوگتن بچانا چاہتے ہو کون سا دل کہاں ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی نے لوگ ڈاؤن میں بھی لوگ ڈاؤن جب تھا جب سب سے زیادہ بیماری فیل رہی تھی اور لوگ پریشان تھے اس سمیہ بھی دکانیں شراب کی کھلوا دی تھی کیونکہ سرکار کو چنتہ سواست کی نہیں ہے سرکار کو چنتہ اس بات کی نہیں ہے کہ سماج میں کیا برائیاں آ رہی ہیں سرکار کو کیبل چنتہ ہے کہ اس کی آئے بڑھ جائے اور جہریلی سر آپ سے بھی سب سے زیادہ جان اگر کہیں جاری ہیں تو اترپدیس میں جاری ہیں آئے دن ہمیں دیکھنے کو ملنا ہے اب یہ نئی نئی ویوستہ کر رہے ہیں پتا نہیں سرکار کیوں کر رہی ہیں وہ بھی ایک سرکار جس کے مکمندری ہوگی ہیں وہ ویوستہ ایسی لاغو کر رہے ہیں یہ تو سوچنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو آنے والے سمیں میں سماجوادیوں کی سرکار بننے جا رہی ہیں اور سماجوادی پارٹی لگاتار جس کے ساتھ بھی انیہ ہوگا اس کے ساتھ کھڑی دکھائی دے گی آج ام خان صاحب ہماری پارٹی کی نیتہ رہی ہے ہر بار کہا ہم نے اور ایک بار پھر کہتا ہوں ان پر جان بوجھ کر کے جھوٹے مقدمیں لگائے گئے ہیں آپ سوچئے مکمندی جی نے مکمندری کے باپس لیے مقدمیں اور مکمندی جی نے اپنے مقدمیں واپس لیے پورے دیش میں بتا دو اگر ایک بھی ایسے مکمندری ہو جن کے اوپر گمبیر دھارائیں آروپ لگے ہو اور انہوں نے اپنے مقدمیں واپس لیے ہو تو کیا امید کرو کہ ایسے مکمندری پر ایکسپریس میں بنا تھا شاندار ایکسپریس میں بنا آج فرقابات سے اگر آپ جانا چاہیں جو سڑکیں بنی ہیں سماجبادیوں کی دین ہم لوگ جانے کب سے مانگ کر رہے ہیں کہ یہ فتہگر سے لے کر کے یا جو آپ کی گوالیر سے سڑک چلی ہے گوالیر ایٹاوا فرقابات فتہگر بریلی اور لپو لیک تک سڑک گئی ہے ابھی جب چین کا سجاب دینے کی بات آئی تھی تو سماجبادی پارٹی کا یہ سجاب تھا کہ یہ جو گوالیر سے تمام کینٹونمنٹس کو جوڑتی ہے ڈیفینس کے لیے سب سے اچھی سڑک ہوگی جو ہمارے چین کے بورڈر تک جاتی ہے جب کبھی بھی ضرورت پڑے گی تو یہ سڑک مددگار ہوگی ہم نہ جانے کتنے دنوں سے مانگ رہے ہیں آج سکھ نہیں بنی اب شاید یہ بنانے جا رہے ہیں ہماری آج مانگ پھر ہے کہ اس سڑک کو جلدی سے جلدی سکسلن بنائے جائے دیکھیں پارٹی میں میں نے کوئی گوڑواجی نہیں ہے اب گوڑواج سویر کے بعد اکیلے کھڑیتا جائیں گے اور سب جنتہ سماجہ دی پارٹی کے ساتھ دیکھیں یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے اور بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے کہ جو بات ہم موبائل پر کر رہے ہیں اور موبائل پر وارس ایپ ہے یا کوئی اور پلیٹ فارم پر ہم بات کر رہے ہیں اور اُٹھ پلیٹ فارم کے جو چلانے والے لوگیں دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کی پرائیویسی رہے گی اور اس کے بعد سرکاریں ہستہ چھیپ کر رہی ہوں تو یہ بہت ہی سینسٹیو اور سیریس معاملہ ہے ابھی جو سنائی دیا ہے کہ ایک چینل کے بڑے پتکار ان کا جو باقی چیٹس تھی وہ بہار آگئیں تو حضرت انتہ پارٹی کو بتانا چاہیے کہ ایسے پتکاروں کو جانکاری آخر کار کہاں سے ملی ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کا سوال ہے ہماری ڈیفنس کی سیکیورٹی کا سوال ہے ہماری ایف اوز کی سیکیورٹی کا سوال ہے کہ وہ جانکاری ایک سینس جنرلیس کے پاس کیسے ہے اور اگر یہ جو ہمارے موبائل میں ہے جو ہم اپنی پرسنل باتیں کر رہے ہیں یا جو ہم اپنا بہت سی چیزیں شیئر کر رہے ہیں وہ اگر سرکار نگرانی رکھ رہی ہے سیکلیٹ کر کر کے وہ کس روپ میں استعمال کرنے جا رہی ہے تو اس سے تو بچنا پڑے گا ابھی تانڈب جو فلم آیا تھا پریٹ فارم پر چل آیا تھا بی جے پی بہت گھور آ گئی بی جے پی کو لگا کہ انہی کی سچائی دکھائی دیا رہی ہے یہ لگتا ہے کہ اس میں ایک دیٹا بتائے کیسے منپلیشن ہوتا ہے اس میں سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ کیا منپلیشن ہوتا ہے ابھی آپ کو دیکھنے کو ملا تو سوشل میڈیا میں منپلیشن کے تو ماسٹر نے بھارتے جندہ پارٹے کے لوگ یہ تو ہماری آپ کی جانکاری کر کر کے ہمیں آپ کو ہی گھومائیں گے گول گول اس لئے بہت سیریس اور سینسٹیف ایشو ہے امیدوار گھوستیت بھی ہو جائیں گے ان کے کان میں ہی بتا دیا جائے گا کہ آپ چنان لنے جا رہے ہو اس لئے سبیوں سے رائے بنائیں گے سب کو سمجھائیں گے کیونکہ لڑائی بڑی ہے تو ہمیں سمجھانا بھی ضروری ہے انہیں بتانا بھی ضروری ہے کیونکہ سرکار بنے گی تو ہم اتر پردیس کو اور آگے لے کر کے جائیں گے خوشالی کے راستے پر دیکھیں میری جانکاری میں کیونکہ آپ کے مادیم سے آ رہا ہے کہ ہمارے بھارت کے بھیر جوان گھائل ہوئے ہیں گھنبیر روپ میں ہیں ابھی تو یہ کہیں نہ کہیں بھارت کی سٹریٹیجی کا سوال ہے کہ ہماری فوج اتنی جوکھم بھری سیماؤں پر کھڑی اور جوکھم کے ساتھ کام کر رہی ہے ان کی جان جا رہی ہے شہید ہو رہے ہیں آخر کار اتنے شہید کیوں ہو رہے ہیں ہماری کہاں اسٹریٹیجی میں گلتی ہے یہ ذمہ داری تو بھارت سرکار کو لینی چاہیے اور بھارت سرکار کو کم سے کم بتانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے نہیں یہ شہیدوں کے لیے سممان ہوتا ہے ان کے پریبار کا ہے ہم تو چاہتے ہیں اور پیسہ بڑھائے جائے ان کو سممان کیا جائے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بتائیں کہ انتراشتی بجار میں جہاں کروڈ آئل کم ہے قیمت کم ہے اور ہمارے گریب کسان جنتہ کی جیب سے پیسے نکال لے ہیں اتنی لوٹ بیزل پیٹرول کے بہانے دنیا کی ارتفرستہ میں نہیں ہو رہی ہوئی جتنی بھارت میں ہو رہی ہے تو یہ تو کھلے عام لوٹ ہے گریب جنتہ کو پریسان کرنے کے لیے چلیے بہت دھنواز فرقباد کی پریس کا بھی اور سبھی ساتھیوں کا جو نے آئے اتنی سردی میں میں آپ کا دھنواز دیتا ہوں اور میں اپنے عدیہ جی کو بھی بتائی دیتا ہوں کہ بہت انہیں مقابلہ کرنا پڑا سرکار اور پریسان کا لگاتار انیائج ہلنا پڑا کیونکہ کئی کہاوتیں ایسی ہوتی ہیں جو الگ طریقے سے دیکھی جاتے ہیں لیکن کہاوتیں ہجاروں سال سے بنتی ہیں ہجاروں سال میں بن پاتی ہیں میں کہوں گا عدیہ جی سے کہ لگاتار سنگٹن کا کام کریں اور لوگ کو جوڑیں زیادہ زیادہ جوڑیں گے اور پرساسن سے تو مقابلہ کرنا ہی پڑتا ہے اپنی بات رکھنے کے لیے پرساسن سے تو مقابلہ ہوتا ہی ہے بہت بہت دھنواز یہ جو سماجہ دی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں شیف پرتاب سنگھ چینو پور پردیس پرباری چھتری مہا مہا چھتیس بسپا کے انہیں میں بہت دیتا ہوں بسپا